دیہکیم چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قبض کے حوالے سے جسے کونسٹیپیشن بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت کامن مسئلہ ہے میں ایک مرتبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پریگننٹ یا جو جن کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے خواتین یہ اس سے تھوڑا دور رہیے گا یہ طریقہ جو ہے ان کے لئے تھوڑا سا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ یہ پریگنٹ وومن جن کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ یہ خواتین استعمال نہ کریں تو باقی یہ سب کے لئے بہت اچھا نسخہ ہے قبض دور کرنے کے لئے اگر پریگنٹ وومن جو خاتون جن کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے اگر ان کو کوئی کانسٹی پیشن کا قبض کا مسئلہ ہے تو وہ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں ہم روزانہ پانچ سے دس ویڈیوز آپ کے ڈیلی مسئلے مسائل کے اوپر ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ آپ کے کچن میں آویلیول ہوتی ہیں تو جو چیزیں آپ کے کچن میں آویلیول نہیں ہوتی ہیں وہ ایزیلی آویلیول ہوتی ہیں مارکٹ میں کسی بھی پنسار کی دکان سے یا کسی بھی گروسری شاپ پہ کسی بھی کریانے کی دکان پہ وہ آرام سے مل جاتی ہیں تو قبض کے لیے سب سے آسان اور آدمودہ نسخہ ہے وہ آپ کے گھر میں شاید آویلیول نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ سب سے پہلے جو ان کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا کریں دن کے کھانے کے بعد جب رات کے کھانے کے وقفہ ہوتا ہے تو آپ اثر کی نماز دن کا کھانا نورملی لوگ ایک سے دو بجے کھا لیتے ہیں یا کسی کا لیٹ بھی ہو جاتا ہے تین بجے کھا لیتے ہیں تو زیادہ تر یہ جنگ فوڈ یا جو بزاری کھانے ہیں اس کے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے قبض تو زیادہ میرچمی سالے وغیرہ کھانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہم اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کیسٹر آئل لے لینا ہے اس کو اردو میں ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں کیسٹر آئل ایک قسم کا تیل ہوتا ہے اور یہ آپ نے لے لینا ہے قبض کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے کھانا نہ کھایا وہ آپ کا پیٹ خالی ہو تو آپ نے دو چمچ کیسٹر آئل کے لے لینا ہے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ عجیب سا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ خالی پہلے آئل لے لیں اس کے بعد آپ چینی موہ میں ڈال لیں یا کوئی الائچی موہ میں رکھ لیں تو وہ اس کا ٹیسٹ ختم کر دے گا لیکن آپ اگر یہ لے لیں گے تو خالی پیٹ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کیسٹر آئل دو چمچ خالی پیٹ قبض کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے وہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ جن خواتین کو جو پریگنٹ ہیں جن کا بچہ ہونے والا ہے وہ اس سے دور رہیں ان کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو وہ اس کو استعمال نہ کریں دو چمچ کیسٹر آئل کے آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنے یہ قبض کشاہ ہے آپ کی قبض آرام سے کھل جائے گی آپ کو کوئی دوائی لینے کی کچھ لینے کی کچھ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پنساری کے پاس سے منگواتے ہیں تو اس کو ارنڈی کا تیل بھی بولتے ہیں آپ ارنڈی کا تیل اس کو بول کے منگوا سکتے ہیں یہ زیادہ مہنگا نہیں آتا بہت سستا انتہائی سستی اس کی پرائز ہے بہت سستی قیمت کا ہے یہ آپ کو آسانی سے کہیں بھی کسی بھی پنساری سے آویلیبل ہوگا تو یہ تھا آج کا ویڈیو جو قبض کے اوپر تھا آپ ہمارے دوسرے ویڈیوز چینل پر دوسرے ویڈیوز جو بالوں کے بارے میں جو کام کے بارے میں رنگ کیسے گورا کیا جائے جوڑوں کے درد دانت کے درد گنجے پن کا علاج ہر چیز اویلیبل ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستو رشداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھیں سب کا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں شکریہ